خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد بہت دنوں سے آپ کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ایسے تھا کہ لاہور آنے کے بعد کئی محفلیں اور اس کے بعد اسلام آرد میں چلا گیا تھا 29 جنوری کو اور 30 31 اور پہلی فروری کو جو ہے ایک مشہور ڈسکشن venue the black hole اس میں میری تینوں کتابیں the Punjab bloodied partitioned and cleansed Pakistan the garrison state origins evolution consequences 1947 2011 اور پھر جنا his successes failures and role in history ان پہ تین شاموں میں شام کو چھے سے ساڑھے ساتھ تک discussion ہوئی ڈاکٹر نازر محمود ہے اسلام آرد بیس بہت بڑے سکولر ہیں political analyst انہوں نے اسے لیا اس میں اور پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بوئی ان دونوں نے میری تین کتابوں کو مختلف stages میں ڈسکس کیا وہ ویڈیوز بن چکی ہیں مجھے انہوں نے بھیجی بھی ہیں لیکن وہ مجھ سے open نہیں ہو رہی so something is wrong in in this process ہم میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے تو میں ویڈیوز جو ہے نا اپنی ٹاک جو ان کے وہاں ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں اس کے علاوہ اسلام باد میں قائد اعظم یونیورسٹی کا جو ہے نا department of area studies وہاں پہ بھی میرا lecture ہوئے اور the house was full student بھی آئے ہوئے تھے faculty بھی تھی اور موضوع تھا the subject was 75 years of Pakistan was Pakistan made for the elite or the people of Pakistan کہ یہ پاکستان میں elite اتنی امیر اتنی اپنا موجیں کرتی ہے اور باقی لوگ اتنے غریب پیچھے رہ گئے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہاں پہ جینا ناممکن ہوتا جا رہا ہے ہاں جی اس یہ contradiction کو بھی سمجھنے کی ضرور تھی کہ کیا پاکستان کے بننے میں بھی کچھ problem تھا اور وہاں پہ میں نے یہ argue کیا کہ جو پاکستان کے سپورٹر تھے وہ تو land owning classes تھیں پہلے اپنا نورت کے نورتھ انڈیا کی یو پی خاص طور پہ بعد میں جب یہ shift ہو گئی campaign تو یہ north western subcontent کے جو provinces ہے یہاں پہ landlord class جو ہے وہ اپنی regional parties کو چھوڑ کے مسلم league میں آئی اور انہوں نے کوشش کی کہ اگر partition ہو جائے تو ان کی جو landed properties ہیں وہ ان کو کچھ ہاتھ نہ لگایا جائے اور آج تک جو ایک دو land reform announce بھی ہوئے کوئی اتنی effective ان میں سے نئی result نکلے تھوڑے سا تو نکلے ہیں لیکن largely ابھی بھی وہی class جو ہے parliament میں حکومتوں میں وہی dominant کرتی ہے one way or another so اس پہ بات ہوئی پھر وہاں پہ ایک ہے progressive writers association اسلام آباد اور محل راول میڈی یہ ان دونوں کا مل کے جو chapter ہے وہاں پہ گفتگو ہوئی اور وہاں پہ جو topic تھا کہ آج کے دور میں progressive کا کیا رول ہونا چاہیے progressive سے مراد ہے ترقی پسند لو سوچ کیا ہونی چاہیے جہاں میں نے آرگیو کیا کہ بھئی کیونکہ پاکستان ایک ideological اسلامک state ہے تو یہاں پہ جو progress کا idea وہ باقی دنیا میں آگے بڑھنے کا لیکن state ideology جو ہے وہ idealize کرتی ہے seventh century کی state of مدینہ کو تو جو یہاں کے بچارے progressive ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے آرگیو کرنا کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ ہی progress ہے اور اس کے اندر economic growth ہونی چاہیے اس کے اندر the rule of law آنا چاہیے اس کے اندر مردوں اور عورتوں کے rights equal ہونے چاہیے minorities کی protection جو ہے وہ بہت بہتر ہونی چاہیے that's what the progressive should be fighting about fighting for or arguing for fighting maybe is not the right word struggling for کہ بھی اس ملک میں تھوڑی سو کوئی civil society قائم ہو جو ازاد بھی ہو صرف انجیوز کی base پہ نہ ہو لوگوں کے اندر ایک sense of وہ کیا کہتے ہیں civic responsibility بھی ہونی چاہیے تو پھر اپنا یہ سارا کچھ کئی دعوتیں بھی ہوئیں شام کے وقت اس موقع پہ میں اپنے جو دو دوست ہیں ڈاکٹر ارشد محمود صاحب جن کے پاس میں رہا اور وسیم الطاب صاحب جو خود بھی program کرتے ہیں یہ دونوں ہی دوست writer بھی ہیں لکھتے بھی ہیں تو ان کا بھی شکریہ میں کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر نازر محمود پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بوئے اور بیتہاشا اچھے لوگ ملے جن کا ایک ایک نام لینا اس لیے problem ہے کہ کچھ تو یاد رہ جاتے ہیں کچھ نام بھول جاتے ہیں تو جو میری formal جو ہے thanks وہ تو میں نے ان کو لکھ کے بھی کر دی ہے لیکن یہاں پہ بھی اس ڈاکٹر پہ میں i want to thank these people i want to thank عمر چودری جو black hole کے main patron ہے he's been very kind to me اور actually یہ سارا platform بنیادی طور پہ جو ہے ان کا ذکر کیے بغیر تو بات complete نہیں ہو سکتی کئی لوگ ملنے آئے اکبل گومن صاحب نے آکے میرے ساتھ program کی ہیں اردو میں اور پنجابی میں اور وہ بہت جلدی انہیں اپنا social media پہ لے بھی آئیں گے so actually every day in اسلام آباد from morning to evening i was occupied talking to people giving interviews giving talks and in the evening relaxing with my friends so for me this trip to islam آباد has been a great 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 success میری تینوں کتابیں جو ہیں ویسے تو میری کتابیں بہت زیادہ ہیں but these three have caught the eye of the people in the subcontinent تو ان پہ جو discussions ہوئیں امید ہے کہ جب وہ ویڈیوز مجھے مل جائیں گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا so دوستو بہت بہت شکریہ یہ یہاں پہ lighting conditions یہاں پہ recording facilities بہت limited ہیں تو اس لیے this is all i can manage today thank you so much all the best see you soon کہ